یہ میڈیسین انٹی ہائپرٹینسیب میڈیسین ہوتا ہے بلڈ پریسر کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کی آج ہم آپ کو تیلمی سارٹین ایمیلو ڈیپین ہائیڈرو کلور تھائیجائیڈ ٹیبلٹ کے بارے میں بتائیں گے اس ٹیبلٹ کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے مریج کو کیا دکت کیا پریشانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارا یہ میڈیسین دیا جاتا ہے اس میڈیسین مریج کو کب دینا چاہیے مریج کو کیا دکت رہنے پر ڈاکٹر یہ میڈیسین دیتے ہیں جیسے کی اس میڈیسین کا دوچ کیا ہوتا ہے اس میڈیسین کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ایک دن میں یہ میڈیسین کتنی بار دینا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے کس کس دکت میں یا کیا کیا مریج کو پریشانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارا یہ میڈیسین دیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے یوز کے بارے میں بتاتے ہیں یہ میڈسین انٹی ہائپرٹینسیب میڈسین ہوتا ہے یہ بڑھے ہوئے بلیڈ پریسر کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کسی بھی مریج کا بی پی بڑھا ہوا یا پھر کسی بیگت کا بی پی بڑھ جاتا ہے تو اس بی پی کو نارمل رینج تک لانے کے لیے اس ٹیبلٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی مریج کو ہمیشہ ہائپرٹینسن کی سمسیہ رہتی ہے اس کا جو بی پی یعنی جو اس کا بلیڈ پریسر ہے ہمیشہ بڑھا رہتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین مریج کو دیا جاتا ہے جس سے جو اس کا ہائی بلیڈ پریسر کی سمسیہ ہے یہ ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں جس کا بی پی بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے جس سے جو اس کا بلیڈ پریسر بڑھا ہے وہ نارمل رنج تک آ جاتا ہے یعنی بڑھے ہوئے بلیڈ پریسر کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے سٹروک اور انجائنا کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین مریج کو دیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے جیسے کی جو اس میڈسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ مریج کی استیتی بوڈی بیٹ کے ایکوارڈنگ اور مریج کی استیتی اور اس کی سمسیہ دکت پریسانی کو دیکھ کر کے ڈاکٹر اس میڈسین کا ڈوج نردھائرت کر کے مریج کو دیتے ہیں جیسے کی یہ میڈسین آپ کو چالیس امجی اور آسی امجی کے اس رینج میں مل جائے گا یہ میڈسین ڈاکٹر کے دوارہ دن میں ایک بار کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے یہ میڈسین آپ کھانا کھانے کے پہلے بھی لے سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میں بھی لینے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین بتایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے یا پھر کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اگر یہ دوائے لینے کے بعد میں جو ہم آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بتانے جا رہے ہیں اگر یہ سائیڈ ایفیکٹ کبھی بھی آپ کو ہو تو یہ دوائے تونت بند کر دیں پھر اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سلال لیں جیسے کی آپ کو ہیڈ اپ کی سمسیا ہو سکتی ہے آپ کے سر میں کافی زیادہ درد کی سمسیا ہو سکتی ہے آپ کو ڈیجنیس جیسا محسوس ہو سکتا ہے آپ کو نوزیا کی سمسیا ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ کی سمسیا ہو سکتی ہے آپ کے اسٹمک میں پین کی سمسیا ہو سکتی ہے آپ کے بیک پین کی سمسیا ہو سکتی ہے اور جیسے کی ہم کہہ سکتے ہیں آپ کا ہرٹ ریٹ ہے اور ڈیکریز کی سمسیاں ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو یہ سب پرابلم کبھی بھی یہ دوہ لینے کے بعد میں دیکھیں تو تورنت اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سلا لیں کوئی بھی انجکشن کوئی بھی دوہ آپ کبھی بھی اپنے مرجی سے اپیوگ نہ کریں یہ میڈیسین انٹی ہائپرٹینس